جو حضرت خالد بن ولید نے لڑی ہے اور حضرت صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ قذاب جھوٹی نبوت کا دعوے دار اس کے مقابلے کے اندر جنگ ایمامہ لڑی گئی اسلام کی تاریخ کی بڑی روشن جنگ ہے اب چونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے نبوت میں انہوں نے آکے اختلاف کیا تو مسلمان نعرہ لگاتے اللہ اکبر تو وہ بھی نعرہ لگاتے اللہ اکبر تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت صدیق اکبر کو لکھا کہ اب کیا کریں اللہ اکبر کہتے ہیں وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کہتے ہیں البدایہ بن نہایہ میں روایت ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید نے لکھا نا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں دشمن دوست کی پہچاند نہیں ہوتی تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم یا محمد کا نعرہ لگا اور اب بدایہ بن نہایہ کے لفظ ہیں سارے مسلمانوں کی پہچان جو لفظ تھے اس لفظوں سے بولنے لگے ان لفظوں سے پکارنے لگے اس دن مسلمان کی پہچان یہ تھی یا محمدہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا پاؤں سن ہو گیا امام بخاری نے اس عدیس کو روایت کی عدب المفرد کے اندر تو کسی نے کہا اُس کو احبا ناسی لئی جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس کا نعرہ لگا تو حضرت ابن عمر نے کہا فَقَالَ يَا مُحَمَّدَا اللہ تعالیٰ جللہ شاہدہ نے ان کا پاؤں فوراں ٹھیک کر دیا تو یہ امت کا معمول ہے اگر اس کو ہم شرک کا الزام لگا دیں گے تو پھر امت میں سے کوئی نہیں بچے گا تو جو حضور سے مانگتے ہیں حضور ان کے دامن گوھر مراد سے بھر دیتے ہیں اور رحمتوں سے مالا مال کرتے ہیں اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا زور نصیر فرمائے ابن کسیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں بھاری آدمی ہیں علم کی دنیا انہوں نے ایک واقعہ نکل کیا ہے وہ بتانے لگا علامہ عطبی رحمت اللہ علیہ قبر پر بیٹھے تھے یہ پہلی صدی کا واقعہ لگتا ہے کہ کوئی وہ روک رکاوٹ نہیں تھی اور کچھ پڑ رہے تھے تو ایک بدو آیا اس نے اپنے اونٹنے کو باہر کھڑا کیا اور آگر اندر سلام کیش گیا السلام علیہ کا یا رسول اللہ سیئی حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے ان پر موت آتی ہے موت ہر نبی رسول پر آتی ہے موت سے پاک صرف مددہ ہے پھر اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے جسم کے ساتھ ہی کچھ علماء فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی ہوتی ہے لیکن جو جمہور اور اہل سنت والجماعت جس اس پر مذہب اور عقیدے پر ہیں کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے رب کہتے ہیں اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں فستغفر اللہ اور معافی مانے اللہ سے وستغفر اللہم اور رسول اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لئے معافی مانے تو اللہ معاف کرتا ہے تو جیتو کا مستغفرن لذنوبی و مستشفرن بکا الہ رب بھی ان یغفرلی میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتا اور پھر اس نے چار شیر پڑے دو شیر اب بھی روزہ مبارک کہا جو دو پلر ہیں جیسے یہاں کھڑے ہوکا سلام کر دیں ایک شیر یہاں لکھا ہوئے ایک شیر یہاں لکھا ہوئے دو کتاب میں لکھے ہوئے یا خیر من دفنت فالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکھم اے وہ بابرکت ذات جو زمین کے اندر گئے تو زمین کے اندر بھی پاک ہو گیا اور اوپر بھی پاک ہو گیا اندر بھی خوشبودار باہر بھی خوش ہو گا یہ ادھر ہے شیر نفس الفداء لقبر انت ساکنہو فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم میری جان اس قبر پر قربان جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کی سخابت بھی ہے آپ کی دریا دلی بھی ہے آپ کی فیازی بھی ہے یہ دو شیر اگلے دو انت الشفیو اللذی ترجا شفاعتو علی السراط اذا ما زلت القدم آپ ہی وہ شفیو مزنبین ہیں کہ پل سراط پار ہوگا آپ کی سفارش اور شفاعت سے عملوں سے نہیں آپ کی شفاعت سے پل سراط پار ہوگا اور میں آپ کے دونوں ساتھ ہی ابو بکر عمر کو بھی کبھی نہیں بھول سکتا کیا شیر کہہ گیا اور کیا بات کر گیا یا رسول اللہ کیامت تک جب تک کلم چلتے رہے میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا ہے کلم تو کبھی رکھتا نہیں اور آج کال کلم بہت زیادہ چل رہا ہے کمپیوٹر کتنا بڑا کلم وجود میں آ چکا ہے تو کیا بات کر گیا عرب کی فصاحت پہ قربان جاؤں لہم السنن فصیحہ ایران کے بادشاہ نے کہا تھا کہ عربوں میں کیا خصوصیت ہے تو وہ تھا امیہ بن ابسلت اس نے کہا لہم قلوب جریہ و انصاب معفوضہ و السنن فصیحہ کہا میرا سلام پہنچے آپ تینوں کو جب تک کلم چلتا رہے اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل گا علامات بھی اس کو ایک دم نید آ گئے تو خواب میں اللہ کے نبی کا نید آ روحہ کا عطبی جاؤ اس بددو کو خوشخبری دے دو کہ تیری فریادیں پہنچیں اور تیری بخشش ہوگی ہمارے نبی کے موجزات میں ایک موجزہ ہے کہ آپ کی قبر موجود مشہود باقی جتنے انبیاء ہیں ان کی قبریں یقینی نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود ہے اور کئی انبیاء کی قبریں عراق میں فلسطین میں لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ ہیں صرف ہمارے حبیب پاک ہیں جن کی قبر مبارک یقین کے ساتھ ہے اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے چاری اور ساری ہے اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے چاری اور ساری ہے اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے چاری اور ساری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امت ہی بنایا تو جیسے وہ کر کے ویسے کر تو تو اللہ جب بھی دیکھے گا خوش ہوگا میرے حبیب کی شکریہ